زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں مرید کے میں جیٹی روڈ پر کاروائی کی گئی انتظامیہ نے گندم کے دس ہزار بوریاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے جبکہ شجاواب میں چینی کے چھ ہزار بوریاں پکڑی گئی ہیں خانوال میں گندم کی سات سو بوریاں تحویل میں لے لی گئی ہیں جی ہاں آپ کو بتائیں کہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں مرید کے میں جیٹی روٹ پر کاروائی کی گئی اور انتظامیہ نے گندم کی دس ہزار پوریاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے اور آگے بڑھیں آپ کو بتائیں بھاول نگر میں عید سے قبل ڈاکو نے لوٹ مار شروع کر دی ہے مین بازار میں مسلح افراد کی لوٹ مار جاری ہے نلکی بٹن سٹور پر لاکھوں کی نقدی لیوڑے پولیس نے قانونی کاروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بھاول نگر سے جہاں پہ عید سے قبل ڈاکو نے لوٹ مار شروع کر دی ہے مین بازار میں مسلح افراد کی لوٹ مار جاری ہے نلکی بٹن سٹور پر لاکھوں کی نقدی لیوڑے پولیس نے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے بھاول نگر میں عید سے قبل ڈاکو نے لوٹ مار شروع کر دیا ہے مین بازار میں مسلح افراد کی لوٹ مار جاری نلکی بٹن سٹور پر لاکھوں کی نقدی لے اڑے ہیں جبکہ پولیس نے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے جی ہاں بہاول لگر سے خبر ہے جہاں پر عید سے قبل ڈاکوں کی جانب سے لوٹ مار جاری ہے مین بازار میں مسلح افراد کی جانب سے لوٹ مار کی گئی نلکی بٹن سٹور پر لاکھوں کی نقدی لے اڑے جبکہ پولیس کی جانب سے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا اور ڈاکوں کی پکڑ دکڑ کیلئے کوششیں جاری ہیں بہاول لگر سے خبر ہے جہاں سے عید سے قبل ڈاکووں نے لوٹ مار شروع کر دی ہے اس حوال سے مزید بات کریں گے بیرو شیف بہاول لگر احمد حسن سے جی احمد حسن بتائیے گا کہ بہاول لگر میں چور اور لوٹیرے بے لگام ہیں جی بلکل یہ بہاول لگر میں عید سے قبل ڈاکووں نے بھی لوٹ مار شروع کر دی ہے مین بزار میں نلکی بٹن کے سٹور پر سرشام ڈکیٹی کی باردات ہوئی ہے داکو اصلہ کا زور پر نقدی ایک لاکھ اتی ہزار کو لوٹ کر خرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے پولیس نے موقع پر قانونی کاروائی کا آگاز کر دیا ہے برکیوی وارداتوں پر تاجر برادری عدم تاپس کا شکار ہو چکے اس طرح کل نیچی ٹیوے چینل کے رپورٹر کی موٹر سیکل بھی تھانا پوٹا باز کے آہاتے سے چوری ہو گئی تھی موٹر سیکل چوری کی وارداتوں کی جو سی سیٹوی پوٹیج ہے وہ بھی جو مندر عام پر آ چکی ہے پولیس تحال ملزمان کو قرفتار کرنے میں ناکام نظر آتی ہے چوری اور ڈکیٹی کے وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں چوری اور ڈکیٹی کے وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں احمد حسن آپ کا بہت شکریہ